جو ریڈی ہیں لوگ آپ مانے سے کرنا کرے ہیں آپ مانت کرا نہیں ہیں آپ مانے کے ساتھ ہیں سارے گزلا سارے پاکستان کے بیٹے اپنی مان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ نے جو رکھتا کرنا اور یہ یہ اصل چیرا ہے مریم نواز تمہارا یہ دیکھو یہ امام جو جو یہ پر موٹوں کے بیٹے ہیں اسی سال کی ریڈیز ہیں اسی سال کی ہماری مانگی ہیں اور ان کے گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا یہ گرفتار دیئے یہ بڑی مام آئی تھی وہاں پر مزار پر وہاں سے یہ جلزے کا کھا گیا کہ ان کے اتجاز میں آگئے وہاں بھی کو گرفتار کر رہی ہے ان کی گھر کبھی تک نہیں مانوں کہ یہ کہاں پر ہے اور نہ ان کو گھر میں سے کسی کا پھول نمبر پڑا ہے سب سے پہلے تو مان جی کے حوالے سے چونکہ مان جی ابھی بھی کوٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کی جذبے کو دیکھ کے یقین کریں کہ ہمیں بھی شرمندہ کر دیا انہوں نے ماشاءاللہ 81 سال کی عمر میں جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ وہ اس کے گفتگو کر رہی ہیں اب پتہ نہیں ہمارا 81 سال کی عمر میں کیا ہوگا لیکن کم از کم اس نے یہ حکمت پنجاب کو اور خصوصی طور پر پنجاب پولیس کو شرمندہ کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کل جس وقت جو اڈیشن مجیسٹر کے سامنے پیش ہوئی تھی کیا یہ ہمارا قانون بیسیکلی قانون کس کے لئے ہوتا ہے لوگوں کے لئے اگر یہ قانون ہے تو یہ جو اممہ جی ہیں یہ سب کی ماں ہیں یہ سب کی سانجی ماں تھی ان کو کل ہی ڈیششارج کر دینا چیئے تھا کیونکہ مجیسٹر کے پاس ایمپل پاورز ہیں کہ وہ ان کو ڈیششارج کر سکتی تھی لیکن کیا ہوا انہوں نے اپنے سر سے یہ بات اتاری اور آج ایٹی سی کورٹ میں ان کو بے دیا کیا 81 سال کی اممہ دشت کر دو سکتی ہیں کیا ان کی شکل سے دشت کر دی کا کوئی آپ کو کوئی انصر نظر آتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں یہ کہتا ہوں میرا یہ یقین تھا میرا ایمان تھا کہ آج جس وقت یہ پروسیڈی ہو گئی کہ سب سے پہلے جیسے آپ یہ کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ اممہ جی کو فارغ کریں یہاں سے عید کو ڈیشارج کرتے ہیں بعد میں باقی سارے کیسے کو دکھا جائے گا یہ سب کو پتا ہے اس بات کا ایک پورا من اتجاج ہے آپ نے پورے پنجاب کو بند کر کے پنڈی کو بند کر کے سیل کر کے آپ نے کیا ثابت کی ہے یہی تو پاکستان تحریک انصف چاہتی تھی وہ تو چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ بند کرے سارے اتجاج ہوتا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جس وقت پورا من اتجاجی پہلے ہوا کرتے تھے یا جس طرح ہم کرتے تھے تو یہی ہوتا ہے کہ روڈ میں ٹائر جلا کے روڈ برا کرتے تھے روکتے تھے جب انہوں نے خود روک دیا سارا کم خود کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہمارے اس اتجاجی تحریک کو کامیاب کر دیا ان کو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ان کا لیگل ایڈوائزر کون ہے ان کو سمجھاتا کون ہے یہ جو سیریز آف ای آر نے چھے آف ای آر درج کی گئی ہیں پوری پاکستان پینل کورٹ کی تمام سیکشن اس میں لگا دیئے کوئی سیکشن ایسے نہیں ہے سیون ایٹی کی دو سیکشن لگا دیئے باقی پی پی سی کے ساری سیکشنیں لگا دیئے اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بدمام کر رہے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیں ایڈیال ایجن میں جا کے اسے معافی مانگ لیں